ملکش میرے باروں کے صورت ہوگی اور قریرانہ وسیدہ ہے میرا ملکش میرے باروں کے صورت ہوگی اور قریرانہ وسیدہ ہے میرے باروں کے صورت ہوگی اولا نے ان کو مقدار بنایا ہے میرے اولا نے اور قریرانہ وسیدہ ہے میرے باروں کے صورت ہوگی اور قریرانہ وسیدہ ہے میرے باروں کے صورت ہوگی ملکش میرے باروں کے صورت ہوگی ایسی نام سے راحت ہوگی بس ان کے لیے یہ حوادہ کافی ہے کہ ان کے شاہد ہیں اور وہ ہستی ایسی ہیں پوری دنیا کے اندر شرک سے لے کر ہوتا ایلیل اور علم سے محبت کرنے والے جتنے بھی ہیں اپنے ہیں یا مرائے ہیں صاحب ان کا اعترام کرتے ہیں اور ان اشار کے ساتھ میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں پی نسید مصیر علیہ نے فرماتی ہے کہ تھی جس کے مجندر میں قدائی تیرے دار گئی تھی جس کے مجندر میں قدائی تیرے دار گئی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے دار گئی اور انہیں احمد دن جوہاں سے وہ محروم رہے گا جس شخص نے حیرات نہ پائی تیرے دار گئی اور پانے کو تو شمس و کمر سب سرکھنے پائے کیا پایا اگر کار نہ پائی تیرے دار گئی اور رویا ہوں میں اس شخص کے پانوں سے نپٹ کر جس شخص نے کوئی بات ہی سنائی تیرے دار گئی اور آیا ہے نسیر آج پرمنہ یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے دار گئی پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے دار گئی اب آپ نے اکار اب نے اس پیک میں آپ اداوہ نہیں کلا لاتا آپ سب پائیوں سے گزار جائے تھوڑ تھوڑ درزیق ہو کے بیٹھیں یہاں کسرت اور درزیق نہیں دیکھی جاتی بس در کا حال دیکھا جاتا ہے تھوڑ درزیق ہو جائے یہ آگے جو گہب ہے یہی لے کر دیں اور محمدت کے ساتھ آمد ادامہ شافہ خطاب سمال فرمائے نارے دکھر نارے رسید نارے حدر نارے حدر نارے حدر نارے حدر نارے حدر نحمدر نحمدر نسیجی 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 سیجیدنا مولانا محمدر رسول نبی کمین کریم رہو فرحیم اما بعد فاہوز اللہ انشیطان رجیب بسم اللہ رفی رحیم رحیم تہائی واجد الہترام اللہ ایک سبتہ زیبی اکرام صاحبان فضل ارباب مدانش حضرات علماء اصحان زیبی اکرام اماعیدین و موززین مہمانان عزی وقار مرج اللہ خوش پخت و صاحب اتقان حضرین مشورہ قائل فضل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ اللہ مرض ورکا بہت و حساب شکر جس نے ہمیں اپنے محبوب مقرم صلی اللہ علی وآلہ وآلہ اللہ کی نسبت محبت و غلامی کی شکل میں نعمت ایمان عطا فرمائی اور انہوں نے محبوب کی نسبت اطاعت و اتباع کی شکل میں دولت اسلام سے بہرمت فرمایا اور پھر اپنے محبوب ہی کہ ذکر مبارک کا شعور اور توفیق عطا کر کے ان کی پہجان فقط نسبت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ تمام الہامی ادیان اور مزاہ اللہ کی طرف سے مگر ہر ایک امتیاز اور ہر ایک کی پہچان وہ اپنی اپنی نسبت رسالت ہے شہودیت وہ یا عیسائیت یا اسلام اصلاً تینوں اللہ کی جانب سے مگر تینوں کو جو شہر ڈیفرنشیٹ کرتی ہے وہ نسبت توحید نہیں ہے نسبت رسالت ہے سو اللہ کی بارگاہ میں از مزار ہیں کہ وہ اپنے محبوب کی اس نسبت کو نہ صرف دنیا اور آخرت میں قائم اور سلامت رکھے بلکہ اپنے محبوب کے نالے نیت بس قس آیا ہمیں اشاہ ہمارا مقدر اور نسی بنا دے جو کلمات پر مجید سے انوان نفتگو کے طور پر تلاوت کیے گئے یہ اللہ رب رب طرف سے عالم انسانیت کو خطاب ہے جمعہ افراد انسانیت تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے برہا یعنی روشن دلیل آ گئی اور عربی میں برہان اس طریق کو کہتے ہیں جس کا رد کیا جانا یا ٹھکرایا جانا ممکن نہیں جو اتنی مضبوط اتنی مستحق اتنی واضح اور اتنی بیان ہو کہ کسی اور دلیل سے اور کسی دیگر کرائن سے اس کو رد نہ کیا جا سکتے چھٹلایا نہ جا سکتے اور اللہ کی طرف سے برہان کی صورت میں اتمام حجت ہے اس کے بعد اللہ بلعزت لوگوں پر کسی اور دلیل اور حجت کو ظاہر نہیں فرمانے بارا اور یہی آقا علیہ السلام کی خطب نبوت کا معنی بھی ہے کہ یہ آخری دلیل کامل ہے جو اس کو مان لے اس نے گویا اطاعت خدا گندی کی راہ کو اپنا ہے اور جو اس کو ٹھکرا دے اس نے اپنے لئے ہدایت کا دروازہ بن کر کے زلالت اور گمراہی اس کو چھو چھو گیا کہ برہان کے مانہ کے زہر میں میں نے عرص کیا بنیادی طور پر چونکہ آج کی یہ شیست اور پروگرام سکول میں تھا اور ہے تو میں نے ایک خاص پہنی چنا ہے جو بلہ عموم ہم اپنے عوامی اجتماعات میں ڈسکس نہیں کر پاتے تھے ظاہر ہے کہ مصوریوں کو سمجھ نے کے لیے پھر اسی طرح کے لوگ اور ذہن وہ بھی درکار ہوتے تھے سو جہاں سے ابتدا کر رہا ہم بات کی وہ یہ ہے کہ نبوت بنیادی طور پار علم اور شعور و آگلی کا نان ہے نبوت علم اور شعور اور آگلی کا نام ہے اور رسالت اس علم شعور اور آگلی کو دوسروں تک منتقل کرنے لی ذمہ داری کے مل جانے کا نام ہے یعنی اللہ کی طرف سے جس کو وہ علم مل جائے جو حواس ظاہری سے ہوا سے باطنی سے ہوا سے اقلی سے اور لطائف باطنی اور روحانی سے پانا ممکن نہ ہو ایسا علم جو ہوا سے خمسہ ظاہری کے ذریعے پانا ممکن نہ ہو اور ہوا سے اقلی سے غور و خور ادراق خیال اور یہ ساری چیزیں ان سے بھی پانا ممکن نہ ہو اور لطائف روحانی سے بھی جن کا ادراق یا جن کو حاصل کرنا ممکن نہ ہو ممکن ان کا اس علم کا نصیب ہو جانا اللہ کی طرف سے بطور عطا اس کا نام نبوت ہے اور جب اس اللہ کی طرف سے مل جانے والے علم و شعور و آگئی اور حقائق اشیاء کا علم نصیب ہو جانے پر وہ آگے دوسروں تک افراد انسانی تک منتقل کرنے کی ذمہ داری مل جائے تو اس ذمہ داری کا مل جانا رسالت کہنا اور رسالت اصل تاجدار کائنات صلی اللہ وآل 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 کا منصب ہے اصل یہ بات یاد رکی آدم سے عیسیٰ تک اصلا سارے نبی تھے اسطلاح ہم رسول ہیں اصلا آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی تھے اور تنہا مصطفیٰ اصلا رسول تھے جس کا اظہار اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پرمایا وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِي ثَاقَ نَبِيشِين جب اللہ نے نبیوں سے اس میں آدم سے عیسیٰ تک مل اتفاق سارے تھے ان سب کو نبی کہا ہے نبیوں سے وعدہ لیا مِي ساق لیا تنہا مصطفیٰ کے لئے رسول اللہ کہا تو رسالت حضور کی ذمہ لائے اب یہ جتنے لوگ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ سلام تک دنیا یہ تعلیم انسانیت کے لئے آئے تھے یہ انسانی شعور کو اجاغر کرنے کے لئے آئے تھے یہ عرفانی ذات عطا کرنے کے لئے آئے تھے یہ آگلی کا نور بانٹنے کے لئے آئے تھے یہ قائدات میں اپنے منصف کی پہچان عطا کرنے کے لئے آئے تھے اور یہ اپنے مقاصد تخلیق سے آگاہ ہو کر ان کو پورا کرنے اور تکمیل کی کوشش اور جتو جہد کی راہ پر لگانے آئے تھے انسان کو اللہ نے دی کر مخلوقات سے جدا خاص مقاصد کے لئے پیدا کیا ہو جا وہ جو اس کے ملوحی مقاصد ہیں ان کو سمجھنا اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا یہ اس انسان کی اصل ذمہ داری ہے جس کے لئے رسول انبیاء آئے رسول آئے صحیف آئے کتاب آئے اور تعلیم اور تدریس کا پروسس ہوا اور آہستہ آہستہ انسان کو ان بلوغت کی منزل تھی طرف لے جایا جاتا رہا جہاں تک پہنچانا مقصود الانی تھا اب یہ جتنے انبیاء آئے ان میں ایک بڑی خاص آپ مشہد آئے گی جس نبی اور رسول کو جس زمانے میں بھی بھی جاتا اس زمانے میں جو جو علم جو جو فن اور انسانی زندگی میں جو جو شعبہ حیات وہ فضیلت کا باعث سنجا جاتا تھا اس دور میں آنے والے نبی کو اسی علم اور فن سے مطابقت اور مماسقت رکھتے ہوئے موجزات عطا دیے گئے جس دور میں طب و حکمت انسانی معاشرے میں بہت زیادہ مقبول اور فروغ پذیر رہی اور جو جتنا زیادہ حافظ طبیب ہوتا معالج ہوتا حکیم ہوتا اتنا زیادہ اس کی قدر و مذہلت ہوتی عزت ہوتی تو اللہ اور اس دور میں طب و حکمت اس غروج پر تھی کہ اگر کسی حادثے میں کسی کی بینائی جلی جاتی وہ باقاعدہ علاج معالیہ کر کے دم دیود سے نہیں علاج معالیہ کر کے طبی طور پر اس کی بینائی کو بعض صورتوں میں بہال کر دیتے کسی شخص کی نبز رک جاتی گردش خون رک جاتی اور بزاہے کو فوت ہو چکا ہوتا تو اس کی گردش خون کو محال کی جاتی اور بسا اوقات وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ جفتگو کر لیتا اسے وہ مرنے والے کو زندہ کرنا کہتے کہ انہوں نے مرے ونہے کو اتنا حاضق طبیب ہے مرے ونہے کو زندہ کر دیا اور اس نے اپنے گھر والوں سے بات جیت کر دی اس طور جس نبی اور رسول کو اللہ نے بھیجا اس نے آکر لوگوں کے ساتھ کچھ دیکھا تو اس نے کہا تمہاری زندگی میں کمال شہر کیا ہے لائے کے عزت وزیلت انہوں نے کہا جو مرے ہوگے کو زندہ کر دے مر جانے وانے کو اور بینائی کسی کی زائد ہو جائے اس کو بحال کر دے ہمارے نزدیک وہ سب سے زیادہ موزز اور صاحب فضیلت کا ٹھیک ہے کسی کی بینائی زائع ہو جائے تو وہ بحال کر دیتا ہے کوئی ماں کے پیٹ سے اندہ پیدا ہو تو کوئی پینائی دیتا ہے انہوں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا مجھے اس نے رسول بڑھا کر بھیجا ہے دلیل یہ ہے جو ماں کے پیٹ سے اندہ پیدا ہوا وہ اسے لاؤ میں اسی اندہ کی اجد سے بینائی دیکھ دیتا ہوں انہوں نے کیا ایسا ہوئی اچھا جو ابھی ابھی جس کی سانسیں دیکھتی ہیں تمہارے خیال میں اس کی سانس پہال کی اس نے بات چیت کر لی تمہارے مزدی مرے ہوئی کوئی زندہ کر دیا جسے مرے ہوئے سانوں گزر گئے ہو اور تم اسے قبر میں دفت کر آئے ہو اسے کوئی زندہ کرے گا کہا نہیں کہا لاؤ میں اللہ کے ازن سے زندہ کرتا اور زندہ کر دی یہ مجھزات اس لیے ترہا اس شخص کا کمال اس سے اوپر شروع ہوتا ہے آپ سمجھیں یہ بات پورے معاشرے کا جو اجتماعی کمال اور وجہ فضیلت شہد جو انسانیت کا آخر حاصل تھا وہ جہاں جہاں ختم ہوتا تھا اس سے اوپر ترہا ایک شخص کی فضیلت اور کمال کا شروع شروع ہوتا تو یہ وجہ ہوتا تھا اس کو ہم موجزہ کہتے ہیں سو اس موجزے کو دیکھ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے جو نفیس تبا لوگ ہوتے جن کو اللہ نے اکم شعور ادا کیا ہوتا وہ اس بات کو تصریر کرتے اس شخص کی حقانیت کو بھی تصریر کرتے اور اپنے اوپر اس کی فضیلت کو تصریر کرتے اس کا کلمہ پڑھ لیتے ایمان لے آتے اور اس کے دیر میں داخل لیتے کبھی جادو کا دور تھا وہ آپ جانتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی رسیہ پھینک کر ان پر جادو پڑھتے یا وہ سام بن جاتے یا سام دکھائی تو اللہ رب العزت نے کہ اپنا نبی کو بھیجا اس نے سادہ سا اپنا ڈڈا پھاکا ہے کوئی اس پر منتر منتر نہیں پڑے ہیں اور اس کے نتیجے میں نہ صرف کوئی بڑے اجدہ میں بدل گیا بلکہ ان کے سارے جادو کے جو اثرات تھے ان کو ہڑپ کر کے واپس اصا بن کر ڈڈا بن کر ان کے ہاتھ میں آگیا ان کے سارے جادو ملیہ پیٹ میں گئے جب اس کمال کو دیکھا وہ اعتراف عظمت میں سجدے میں چھکے اور حضرت عیسیٰ کے رب پر امام میں گئے یہ میں نے دو دو مثال میں گئے میں صرف یہ بات دنیادی طور پر اسٹیپلش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر نمی کو اللہ نے کچھ موجزات دیئے تھے وہ موجزات اپنے زمانے کے اور اپنی قوم کے سارے امراض کے جو اجتماعی کمالات تھے ان پر حاوی تھے تو یہ حضرت آدم سے حضرت عصہ سکھ موجزات بکھی رہے مگر یاد رکھی یہ سارے ساری علم کی مختلف شکلیں تھیں دب و حکمت تھی تو علم کی شاہ تھی جادی تھا تو علم کی شاہ تھی علم نجوم تھا تو اس علم مطلق کی اکشاہ تھی فلقیات کا جاننا تھا تو علم کی اکشاہ تھی یہ سارے علم کے اجزاء تھی جس جس جز جز کا جس جس شاہ کا عروج ہوتا اللہ اسی شاہ اور اسی جز میں اپنے نبی کو اتنا بیکر کمال و تمام بنا کر بھیجتا کہ لوگ اس کی عظمت کے ساتھ میں سر جکاتے آجز ہوتے بے بس ہو جاتے جن کے نصیص میں ہوتا کلمہ پڑھ کر ایمان میں آتے اور کچھ اس کے مخالف ہو جاتے اس کے خطے مقابل ہو جاتے وہ ایک الک بیض ہے مگر یہ موجزات بنیادی طور پر اس بات کا اظہار ہے کہ جس جس علم کی شاہ یا جز کا عروج کا گور ہوتا اس نبی کو جو اس زمانے میں بھیجا جاتا اسی جز علم میں اسی برانچ آج میں جو اس کی عصف کے ساتھ سر تصریف خم کر اس کا کلمہ پڑھ لے اور ایمان میں داخل جاؤ اب یہ ہر نبی جدا جدا کمالات تھی علم کی جدا جدا برانچ زمین اپنی اپنی اپنا رسوخ تھا اپنی اپنی سپیشل آئیزیشن بھی ہر نبی بھی اور اس آگ ضرورت نہیں ہے کہ وہ سارا مجزات کی شکل میں کمالات کی شکل میں فضائل کی شکل میں جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک رب زنجرال نے سب کو باند کر عطا کیا تھا وہ سارے سارا یک جا تک دامن مصطحا میں ہمیں کٹھا دا اللہ جنبہ تک وہ سارا طور حضور سے پہلے جزوی فضیر علم کے ظہور کے عدوار تھے جزوی طور حضور کی ذات میں وہ سارے کے سارے نہ صرف یک جا کر دیئے گئے بلکہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ وہاں باند کر دیا تھا وہ ہی کٹھا کر کے حضور کو دیا ایسا نہیں آدم سے عیسی تھا جو سب کو باند کر ملا وہی کٹھا اور یک جا مصطفیٰ کو نہیں ملا بلکہ حضور کی شان یہ ہے کہ جو کچھ ان سب کو ملا وہ مصطفیٰ کا صدقہ تھا اور جو مصطفیٰ ملا بدور خاص اس کا کوئی نبی رسول کی تذبر نہیں یہ ایک بڑی ضروری شاید جو میں نے چاہا پہلے آپ کی گوشت گزار شاید بعض ذہنوں کے لئے یہ مرحلہ گزر گیا اتنی بات جب ہم سمجھ گئے اب جو سمجھ دیکھ دیکھ حضرت آدم علیہ سلام پہلے انسان بھی ہیں پہلے نبی بھی اب رب جلال نے ان کے لئے خلافت عرضی کا اعلان کیا فرشتوں سے مقالبہ ہوگا جو بات پہلی بطور خاص عرض کرنا چاہتا ہوگا اور یہ ہمارے مذہبی طبقے خواہ وہ مسند علم پر تشریف فرما ہو یا وہ مسند ولایت پر یوں کہلیں یا یوں کہلیں خواہ مدرسوں کے مالک و وارش ہو یا خانقاہوں کے مالک و وارش جو سمجھنے والے بات ہے اور برقسمتی سے جس کا ہمارے ماں کم از کم ہماری سوسائیٹی میں انہوں پر اس سطح پر جو دکھائی نہیں دیتی شہر وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس طریقے اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو بیچینی کا اظہار کرے حتیٰ کہ اختلاف کا اظہار کرے رب زجلال کسی کو لا جواب نہیں کرتا ہے اللہ مطمئن کرتا ہے دیل کا طریقہ لا جواب کرنینا نہیں ہے دیل کا طریقہ مطمئن کرنا آج صوفی و ملہ وہ نا جواب کرنے کے راستے پر ہے اور اس روش پر ہونے کی بنا پر مناظرے مجابد ایک دوسرے پر فتوے دیل سے باہر تکیمنا ہے اور اس پر بھی طبیعتوں کو چین نہیں آتا باہر نکال کر بس آئی چلتا کہ اپنے ہاتھ سے دوزخ بھی گرا کر آتا طبیعت دوسرے پر جب تک دیل سے نکال کر دوزخ میں گرنے کی تسلی نہ کر دیں اس وقت طبیعت کو چین نہیں آتا گرا کر آتے ہیں اللہ کا طریقہ سنت اور اس کا طریق دیل میں اور قرآن میں یہ ہے وہ کبھی لا جواب نہیں کرتا مطمئن کرتا ہالانکہ وہ پابند نہیں ہے کہ مطمئن کرے گا وہ خالق و مالک ہے وہ چاہے ایک شدق قوم دے چھپ کرا دے چھپ کرا دے کوئی اس سے سچنے والا نہیں کوئی اس سے جواب قلبی کرنے والا نہیں مگر راب ہو کر اس نے سنت یہ قائم کی ہے کہ لا جواب نہ کیا جائے مطمئن کی گیا لاجواب ہوتا ہے دلائل سے اتمینان حاصل ہوتا ہے پہلا جب حضرت آدم کے فیصلہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا یہ جا کر فساد کرے گا ہم تصوی کرتے ہیں ہر وقت یہ بھی ہمارے مذہبی تک کو بڑا معن ہے میں آرپکت اتنی تصوی کرتا رہ تھا یہ تصوی تصوی کا گمان اور عبادت کا تکبر لے گھتا ہے صرف مال کا تکبر نہیں برباد کرتا صرف اقتدار کا تکبر نہیں برباد کرتا صرف حسن و جمال کا تکبر نہیں برباد کرتا ان سب سے زیادہ جو تکبر برباد کرتا ہے وہ آمال کا تکبر ہے وہ عبادت کا تکبر جہاں یہ جاہاں کرتا ہے وہ مال کا تکبر نہیں جاتا اقتدار کا تکبر نہیں جاتا کوئی اور نہیں جاتا یہ جو عبادت کا آمال کا تکبر ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوٹ سو انہوں نے کہا ہم تصوی کرتے ہیں اور تیری عظمت کے گھن کہتے ہیں اللہ نے جواب میں جمعہ ارشاد فرمایا جو میں جاتا نہیں جاتا اس پر فرشتوں نے کوئی تقصرہ نہیں کیا اس ہر چکا کیا تھا مگر یہاں تک بات تھی خاموش کرا دینے کی لا جواب دینے اگر یہاں تک رہتی تو لا جواب کر تھا اب اللہ نے کیا آدم کو ہر شیئر کا عمت کیا اچھا اس پر بات ختم کر دیتا نہیں وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھیں پھر ان سے کہا اچھا اب مجھے ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو اچھا یہ جو بات ہے اگر تم سچے ہو یا وہ بات جو انہوں نے اظہار میں نہیں لائے لفظوں میں نہیں پیان کی وہ جو تقابل تھا کہ آدم ایسا ہم ایسے تو اس کے اندر بین سطور مخصی تھی یہ بات کہ مولا یہ فضیلت ہمیں اگرہ کر دی نا یہ خلافت بات سکھ دیا یہ پوشیتہ تھی مخصی تھی مگر رب اس جلال اگر اس بات میں سچے ہو جو تو ان چیزوں کے نام بتا رہا سبحان لائیل مللاء اللہ مللاء ہم نہیں جانتے ہیں ہم سے پاک ہے مزوری سے پاک ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا دون نے ہمیں سکھایا فرشتوں کو کس نے سکھایا بولیے اللہ آدم کو کس نے سکھایا اللہ اس نے جب فزیلت دینا چاہی تو آدم کو قصر عبادت نہیں اتا کی قصر بساط علم اتا کی ہے یہ پہلا مرحلہ تھا فزیلت آدم کو ظاہر کرنے کا آدم کی کل کائنات عمل اصرف ایک سجدہ تھی ایک سجدہ جو تخلیق کے ساتھ شکرانے کا نہیں بس فریشلوں کے پاس کروڑوں سالوں کی عبادت اور سجدے تھے جن کے پاس کروڑوں سالوں کی عبادت تھیں وہ سجدہ ریز تھے اور جسے کے پاس صرف ایک سجدہ تھا اسے اللہ نے مسجود بنا لیا اچھا اب اس کی برضی ہے کسی کو لنگ کروڑوں سالوں میں اتنا عطا فرمائے اور کسی کو یہ کہ لنگے میں اتنا عطا فرمائے جس کو روچہ کرنا چاہتا ہے جس کو نمائع کرنا چاہتا ہے جس پر آنا فضل جلنا چاہتا ہے اور جس کو حضیلت لینا چاہتا ہے اور کسی شہر کے ذریعے نہیں دیتا اس شہر کا ادراع پتا کر دیتا ہے اس پر پردے اٹھا کر مشاہدہ کھول دیتا ہے جس کو جتنا مجھا کرنا چاہتا ہے اسے اتنا علم کی دولت لطا کر پا اللہ رحمت تعالی رسول عیدری عالی اچھا آپ آدم سے کہہ جب انہوں نے کہا معذوری ظاہر کر دیتا جتنا دونے سکھا آدم سے اب یہ ہے اتمنان اتمنان عطا کرنے کا راستہ اللہ نے حضرت آدم سے کہا جب انہوں نے معذوری ظاہر کر دیتا ہمیں نہیں پتا تو اس پر بات روکھ دیتا ایسا نہیں کیا اس نے حضرت آدم سے کہا آدم اب تمہیں چیزوں کے نام بتاؤ جب حضرت آدم ان چیزوں کے نام بتا چکے بتا دیئے فقا پھر اتمنان عزت نے کہا میں نہیں کہتا میں آسمان اور زمین کے غیب جانتا ہوں مجھے اس جملے کی بڑے دیر تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ پچھلا سارا سار سباک جتنا بزرا ہے اس میں فرشتوں نے اللہ کے علم پر تو کوئی بات نہیں کی نہ اللہ کی ذات پر کی نہ اللہ کے علم پر کی انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مولا تجھے نہیں بتا ماذا اللہ یہ جو ہم پوچ رہا ہے میں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے سارے غیب جانتا ہوں اس محال کی جگہ تبی بنتی ہے اللہ اس کا محال تبی بنتا ہے کہ کسی نے اللہ کے علم پر اطراز کیا تو ایسا تو پیچھے بات کیا گزرا نہیں ہے کوئی لفظ ہر فیسا نہیں گزرا تو اس بات کیا مطلب ہے کہ میں نہیں کہتا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اس کا پیچھے ریلیمنس کیا گیا ریلیمنس یہ ہے اللہ اسے خلیفہ بنانا چاہتا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں اس کی عبادت اور اللہ وہ خلافت بر بنائے عبادت نہیں دے رہا اللہ بر بنائے اس طرح عرم دے رہا ہے تو عرم کے دلوں میں کوئی کسی قسم کا وہم اور گمان نہ رہے فرمایا جس کو خلافت دے رہا ہو زمین پر اور جس کو اپنا نائم بنا رہا ہو وہ میرا مظہر ہے اس کا عرم فقط اس کا اپنا ذاتی قسم سے حاصل سزا علم نہیں ہے علم نبوت علم الہی کا آئین دار میرے علم کو نہ کوئی حدود ہے میرے علم کو نام کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے میرے علم کا اظہار جب ہوگا علم نبوت سے ہوگا علم نبوت مظہر علم خدا یہ یہاں سے ابتداء ہی ہے ابتداء پہلا انسان جسے انسان نے نبوت ادا کی ہے اس پہلے انسان کو رب جلال لے جو پہلی فضیل علم اطلاع ادا کی ہے وہ غصہ دیگی یہ نبوت کی ابتداء ہے سارے انبیاء علم دیتے آیا تعلیم دیتے آیا انسانیت کو شعور دیتے آئے آدھ دیتے آئے حدہ کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے وہاں پہلی بات اللہ آدم الاسماء اکل لہا کی تھی حضور آیا پہلی وحی آیا تو فرمایا اعوذ اللہ امیل شیطان رجی ایک قرآ اب اس میں رب بکر اللہ جی خلق پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے ساری کائنات خلق دیا اور اس پہلی وحی میں رب بیس جلال نے ایک ہکم دیا ہے وہ حکم نماز کا نہیں ہے روزے کا نہیں ہے حج کا نہیں ہے حتی کہ براہ راست اپنے امان بارے کا نہیں ہے وہ پھر اکرہ کے ساتھ کوئی اس نے فرور نہیں بیان دیا کیا کرو اکرہ القرآن اکرہ الحدیث نہیں مطلق کہاں اکرہ اس کا معنی یہ تھا آدم سے عیسیٰ کا جتنی پرانچز آف نونج تھی علم کی جتنی شاشت تھی وہ جزوی طور پر انسانیت پر ظاہر ہوتی رہی وہ سارے کا سارا علم جس طرح موجزات آدم سے اس طرح سارے مصطفیٰ کی جھولی میں ڈالے ان کے وہ جتنے پہن ان کے وہ جتنے کوش ان کی وہ جتنی شاہ ہیں جدا جدا انبیاء کے انسانیت پر ساہر بھی جاتی رہی وہ سارا ان میں کٹھا جگ جا مصطفیٰ کی جولی میں ادا کرنے کی مانا یہ ہے کہ مصطفیٰ کو صرف موجزات کے آئینے میں دیکھو مصطفیٰ کو بصہ کے علم کے آئینے میں دیکھو سو آگار سلام وہ صرف آپ کو فرائض و ماجبات کا علم دیکھ نہیں آئے حضور صرف حلال و حرام سخانے نہیں آئے تاج دارے کائنات سنسل علی والی صلی کی نبوت اور حسانت جب قیامت تک ہے اور کسی اور نبی نے نہیں آنا اس کا معنی یہ ہے قیامت جتنے نئے علوم فنون سانش شخیران ہوگی جو کچھ کچھ تمہیں آتی رہے گی اس سب کی اصل در اصل زہدیز مصطفیٰ ہی ہم عزقی اعتبار سے صرف کسی کو ایکٹیپیٹی اور سرکرمی سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر تصویح کر دی جائے بیٹھ کر نفل پڑ لی جائے یہ ساری چیزیں عباد ہوگی ہاں چکرہ کر لی جائے کوئی آن اس طرح کی ڈیٹ کر بیفل کر دی جائے وہ جو علم کے بعد میں محنت تحقیق ہے جستجو ہے علم کے نئے افق وہ دریاف کرنا ہے علم کے نئے گوش علم کی نئی شاخ علم کے نئے پہل ان پر تحقیق جستجو کے ذریعے انسانیت کو نئے نئی دنیاوں سے آگا کرنا تسخیر کائنات کے راستوں پر اسے کام زد کرنا اور وہ حکار کے کائنات جو آج تک مخ اور کوشیدہ ہے ان سے پردیر پانا اور کائنات کی گساتوں میں چھانچنا اور اپنے رنگ کی عظمت کو آئیور کائنات میں دیکھنا اور اس کی عظمت وں کا اعتراض کرنا اور اس کے سامنے انسان کے شعور کو چھوکانا یہ سارے سارا بطور اس کے لازم ہے کہ جدید علوم و فنون میں تحقیر جستجوع کی جایا اس میں محنت نہیں جایا ہم نے تو یہ تصکر بنا رکھا ہے کہ یہ کچھ علوم دینی ہیں اور کچھ علوم دنیا وی ہیں اور یہ دینی علوم حاصل کرنا ثباب ہے اور دنیا میں علوم حاصل کرنا ثباب نہیں ہے گناہ تو جنہیں ہم درسیات کہتے ہیں وہ سرف نام سے شروع ہو کا تو حصول پسیر حصول حریز حصول فکر تک یہ سارا کچھ پڑھنا ثباب ہے اور ادھر تکسی طرح سائنس تکنالوکی اور اس میں فزیکس کی بائیو اور اسٹرونومی اور یہ سارا اور آئیٹی پڑھنا اور پھر آج کے جور میں بزنس بڑھنا اور پرس بڑھنا یہ شاید اور اسی طرح اسی طرح پھر لوگ کی تعلیم حاصل کرنا یہ سارا کچھ شاید ثباب نہیں ہے ایک بات کو اصولی طور ذمہ داری سے کہہ رہا اور اپنے ایک لفظ کے لئے جواب دے ہو بنیادی طور پر یہ پڑھنا سواب اور یہ پڑھنا سواب نہیں اس کا کوئی چون سب نہیں ہے کسی علم کی نسبت سے اس کا تعلق علم سے نہیں ہے سب جنگ سے نہیں ہے آپ کی نیت کے ساتھ ہیں آپ کس نیت سے پڑھ رہے ہیں ممکن ہے کوئی شخص ساری جی لگی مدرسے سے پڑھے وہاں درسیات شروع کر گیا اسے پترہ بیس سال دیار دیئے وہ دورہ ہے اس پر چلا گیا یہ سارا کچھ پڑھ کے نکلے نہ صرف یہ کہ اس کی ساری سلگی کا تحصیل انت کا سبر رائے گا جائے بلکہ اے ممکن ہے کہ امنی سلگی میں نکلے کرے ساری کی خدامات سمجھائیں لوگوں کو بظاہر دین کے حقام مگر یہ سارا کچھ کر کے اپنے لئے دو دخ نماتا رہے منابلی قائم کر کے اپنی تقریر اپنی نا اپنی تلا اور جو صلاحی دین اعتبار سے دی ہے آپ نے خود اس کی قیمت مقرر کر رکھی ہے دیکھ تو جاؤ ہو اپنے کھ یہ سارا کچھ کر کہ آپ نام لے خدمت مین کا خدا کی رضا ست اور آپ کی ساری زندگی دل سکھانے میں گزری ہاں دوسروں کو دیل سکھانے پہ گزری اپنے دو دخ سمانے میں گزری دوسروں کا آپ کی مجلس پہ آ سن نا آنسو بہائے کسی کا دل تڑپ تڑپ گیا ان سب کو اپنی نیت عمل کے مطابق عجر لیا جس نے دین فقط دنیا اور مال کبانے کے رئیے استعمال کیا اس کی خدا بارگاہ میں کوئی عجر نہیں اور اسی طرح جس نے جدید علوم حاصل کی سائنس ٹیکنال ہو نہیں یا سرکی ساری سرکی لیٹ گزری وہ ایکسپریمنٹ میں گزری اس پر محیرت کرتا رہا لوگوں کی سہولت کے لئے یہ شیئے بنا رہا رہا ولایت اور روحانیت کس شیئے کا نام ہے ولایت اور روحانیت بنیادی طور پر خدمت انسانیت لنا خدمت انسانیت کنا اگر کسی کے خم میں اس کا دکھ پانٹ دینا اس کے لئے دوہ ہم دردی پیار محبت کے بور دینا یہ خدا کی رضا کا باعث ہے تو جو لوگ سائنٹیفک اپروڈ کے ساتھ مختلف ایکسپریمنٹل پروسیسز کے ذریعے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں کھانی اور کڑوے پانیوں کو میتھے بنانے کے تجربات کر رہے ہیں پلاڈ لگا رہے ہیں لوگوں کو طریقے بتا رہے ہیں لوگوں کے امراض میں شہاں کے لئے دوائیاں بنا رہے ہیں اس کے آج موالدے کے طریقے پر یافت کر رہے ہیں انہیں انہیں میں کیسے کہوں کہ وہ ولایت سے خالی جو ساری مریض کے سکھانے کھڑا ہو کر ہسپیٹل میں اس کی جان بچانے کی فکر کرتا ہے اور اس کے لئے ساری راہ جاتا ہے یہ امن روحانی یہ تو ولایت کا باعث نہیں ہوگا خدا کی بار کا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے دین کو اتنا محدود نہ کیا جائے اتنا محدود نہ کیا جائے کہ وہ صرف ہندووں کی طرح سکھوں کی طرح عیسائیوں کی طرح یہودی وں کی طرح ایک مخصوص دائرے کے اندر سمٹ کر رہ جائے جائے دین ایک اتنا اتنی بڑی غصت کا نام ہے کہ پوری کی پوری زدہ کی ابتدا سے امتحا پر اس دائرہ دین کے اندر آسانی سے سمٹ جائے اب آجائے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں یہ چیزیں حلال و حرام فرائض و باجبات و مقروحات و مقروحات و مموات نہیں سکھائے صحابہ کہتے ہیں آجائے علیہ السلام نے گفتگو کی میں خلاصہ دنوں تینوں چیزوں کو بیان کر رہا گفتگو کی اور ہم نے اول خلق سے لے کر آخر خلق تک دنیا کے پیدا ہونے سے لے دنیا کے ختم ہو جانے تک سب آقا کے ایک خطاب میں جت دیا فرمایا صحابہ بیان کرتے ہیں آقا نے خطاب فرمایا چھوٹی سے چھوٹی شہ حتی جملہ سنی پرد ہوا میں اڑتے کیسے ہیں یہ حمل جانے اس حال سائنٹی فیک اور مکانے کی علم نہیں ہے تو کیا آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا قیامت نہیں آئے جی اس وقت تک انسان جب باہر سے گھر واپس پلے لگ آ رہے تو اس کے جانور اور بہائیں اس کے ساتھ باتیں کر کے جو غیر مجھوٹگی کتوں کے ذریعے اور دیگر ان کے ذریعے جو جاسوسی ہوتی ہے اسی جرے آقا علیہ السلام نے بھپایا انسان کے جو کے اور اس کے تصمیر جو کے یہ انسان کے ساتھ باتیں کرنے لگیں گی اس کی غیر مجھوٹگی کی خبریں کرنے لگیں گی اور سی خلا کے حاضرہ سے آگا کرنے لگیں گی یہ ساتھ چھوٹا جو آج سے چودہ سو سال پہلے کسی کے ذہن اور تصور اور خیال میں آس کتا تھا مصطفیٰ آج کے اس غدرہ جو درکی آگتا طور ہے اس کے خبریں اس جور میں دے رہے تھے جو اس کے ذکر میں نے یہ سارا کچھ دین کے اندر سو جو بارہ چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام جامع موجزات انبیاء ہیں اور آقا علیہ السلام جامع علوم انبیاء ہیں جامع علوم انبیاء ہیں اب پہلے دور گزرے مختلف جو علم کی برانچز ہیں علم کی شاہ ہیں اسی طرح آگے بھی دور آتے آج سے کچھ عرصہ پہلے تاک اور طرح علوم تھے انسان کی بہت طریقوں پر رسائی کا تھی تو قرآنی اور نبوی تعلیمات کا کچھ اور معنی کیا جاتا تھا مثلا قرآن مجید پہ اللہ نے فرمایا دو پانیوں کا تذکرہ ہوا تھنڈے اور سر گر پانیوں کا کہ دولوں میں سے جب پر جان نکلتے ہیں اس وقت تک برفیلے پانی جی رسائی نہیں تھی تو علماء نے اس کی تفسیر کی کہ دو بول کر مراب ایک لیا جاتا ہے آج جب وہاں نیچے تک پہنچے اور وہاں سے سب کچھ تکلا تو قرآن کی حق نہیں یہ تو صدا کر جو سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے عالم انسانیت پر اشکار ہوئی وہ ایک زمانہ وہ تھا ایک یہ ہے آگے زمانے آئی کہ اب کرامات اس طرح کی نہیں ہوگی میں آخری اس سے برا کرامات اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح کی آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ میں کسی کا بھی تذکر نہیں کرتا کہ کوئی اس کا اشارہ کچھ اور سمجھ جائے جو جس طرح کی پہلے حضور کی امت میں اولیاء سلحہ سجیاء ان کی جیسی کرامات آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ لیے آپ کے لئے ہوتی دکھائی دیتی ہوں جی کھل کر بتائیں کوئی وہ تو مجھے بھی بتائیں میرے بھی دیکھ بہت سری ارمان حسرت نہیں ہوں گی نہیں اس طرح بیسی کلی جو جو میں ارز کی زمانہ جس طرح جا رہا ہے پچھلے الفی جا آپ اسی طرح موجزات عطا ہوئے تھے اب جو جو زمانہ آگے بڑھ رہا ہے علم کی جو جو شاخ علم کی علم کا جو جو گوشہ روج اور ترقی پاتا چلا جائے گا سیرت نبوی اور علم نبوی میں سے وہی وہی پہلو وہ کمار کے ساتھ ظاہر ہوتا جاتا ہے اب اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور تو امت مسلمہ کو عظم مسلمہ و حضور کے حجت دونے کو انسانیت پر ظاہری کرنے کے لئے اسی اسی شعب اور اسی اسی فاند میں محنت کر آگے پڑھنا ہوگی اور جو بھی کرے گا اللہ اس کے لئے آسانیہ پیدا کرے گا اس نے فرمایا کہ لائی سال انسان اللہ عقیدہ مذہب کی بات نہیں ہوگی جو محنت کرے گا اللہ اس پر منزلوں کے راستے کشادہ کرنے آپ نے دیکھا کہ شاید اب اب سال کچھ موجود ہے تو نیٹ پر کچھ ایسی ہے جو موجود نہ ہو ہم موجودے کے طور پر بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی امولی جب انسان چاند کی طرف گیا ہم تو خیر جانے کے بعد بھی عرصے تا کسی بیس سنجھے رہے کہ یہ ماننا چاہیے یا نہیں کہ کوئی چاند پر گیا ہے اور بعض تو ابھی تک بھی اس پر قائم ہیں کہ نئی چاند پر جا کوئی نہیں سکتا جو مان لے گا نکاح ٹھونس جائے گا نکاح تو اور گھوڑ کام آج بھی جاری ہے مگر وہ جو گئے تھے انہوں نے چاند کی طرف جاتے ہوئے مختلف مرحلوں پر چاند کی تصابیر نظار تو سب کچھ کونٹرٹ تھا ریکارڈ پر ہونا ہوتا ہے تو ہی رہی ایک بات یہ تھی جو وہ چاند کی طرف بڑھتے گئے انہیں چاند کی ایک کونے سے دوسرے فونے تک دور سے ایک لکیر دکھائی دیں جو جو قریب گئے وہ لکیر گہری ہوتی چلی جائی اور جب قریب تریل پہنچ گئے تو وہ لکیر کھائی میں مدل گئی کھائی زمج میں یعنی ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک نالا اور چاند کی وہ قریب تری کی تصویریں آج کی آج بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ کبھی اسی وقت درمیان سے ٹھوٹا تھا اور ٹھوٹا جڑا تھا آج افسوس یہ کہ یہ کام کرنے انہوں نے تھے جو اس رسول کا سو ہمیں اپنے رسول کی عظمت اور اپنے رسول کی تعظیم کے لیے جو آج کے دور میں کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں علم اور فر کی دنیا میں آگے پڑھنا ہوں اپنے بچوں کو علم کے راستے پر چلائیے اور علم برائے شعور ہو علم برائے آگلی ہو علم برائے نوکری نہ ہو نوکری کے علم نوکری کے لیے نہیں تھا علم نبیوں کی بلاس ہے اور کسی نبی نے کبھی زندگی میں نوکری نہیں کی کسی نبی نے نوکری نہیں کی ملازمت نہیں کی تجارہ کی ہے مزدوری کی ہے مہنک کی ہے کسی نبی نے کبھی ملازمت نوکری نہیں کی ہے تاکہ انبیاء سے زیادہ علم والا کوئی نہیں اور کسی نبی کا نوکری نہ کرنا بتا رہا ہے علم نوکری کے لیے نہیں تھا جو علم آپ نوکری کے لیے حاصل کریں گے وہ علم حاصل کر کے نوکری بنے گے نوکری بنے گے علم آپ کی اندر تخلیقی صلاحیتیں ہوجا کرتا علم آپ کی اندر تسخیر کائنات کے جو منصوبے ہیں ان کو پروان چڑھاتا ہے علم آپ کو نائب خدا ہونے کی ذمہ داری یا نبھانی کی طرف لاتا ہے علم آپ کو کائنات کی امامت اور جملہ محمقات کی قیادت منصب کی طرف متوجہ کرتا ہے اگر انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور نبھائے تو یہ مسجود ملائک ہے مسجود ہے ہم تو کوئی بہت اچھا تیب ہو جائے تو ہم اس کی مثال دیتے ہے یہ فرشتہ اللہ کی شان ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے ایک انسان رہے تو فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی محنت زیادہ آخری بات ختم کر رہا ہوں یہ ہے کہ دیکھئے تھوڑی سی درمیان میں گیپ آ رہا ہے مگر میں ٹائم کے پیش نظر گیپ کو چھ لان مار لگا آگے آگے جا رہا آقا آقا آسلام کے جتنے موجزات ہیں وہ برصبیل تنظر ادنا درجے میں یاد رکھئے امت یا انسانیت کے ہاتھوں پروف ہونے آگے اب چاہے امت اپنی ذمہ داری سمجھ کر پروف کرے مثلا ممکن ہے کبھی آنے والے بطوں میں ایسا ہو آج یہ بہت بہت قیاس نظر آئے گی مگر ممکن ہے کبھی آنے والے بطوں میں ایسا ہو کہ انسان اپنی سائنٹی فیک اور ٹکنالوگیکل ایڈوانسمنٹ کو پروے کار لہا کر کبھی چاند کو دو ٹکڑے کر سکے شواؤں کے ذریعے لیزر کے ذریعے ریز کے سو سال بعد ہو ہزار سال بعد ہو تس ہزار سال کے بعد تو آپ دیکھئے کہ اس وقت انسان کی درے رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم پر جمیل نہیں چھوکے گی کہ یہ ہزاروں سالوں یا سیکھروں سالوں کے تجربات ناکامیوں اور ٹھوکرے کھانے کے بعد جو کام اپنے تمام تر بسائن گروہ کار لا کر کرنے میں کام یاد ہوا کسی نے ہزاروں سال پہلے سازہ گوھر میں محض اپنی انگلی کے اشارے سے مذہب کر نکھایا جب اسے پتا چلے گا کہ کسی کی انگلی میں وہ ساری سائنس اور تیکنالوری کی قبط تاکت بر تھی جو ہم ہزاروں سال کے تجربات کے بعد حاصل کر پائے اس وقت تہدیز رسالت پار انسان کے سر تصریف خم کرنے کا عالم کیا ہو ممکن ہے کبھی انسان سورج کو الٹا پھر آ لے یہ سب مچ فوسیفلیٹیز میں ہے اس لئے گوش نے فرمایا ہے جو کچھ سفانو اور زمین میں ہے تمہارے لئے مفتو کر دیا تمہارا خادق لانا دیا تمہارے زیر عمر کر دیا تمہارے حکم کے تحت کر دیا ہے تو ممکن ہے کبھی انسان سورج کو بھی الٹا پھر آ لے مگر جب تو ایسا کرے گا تو خدا جانے اس میں کتنے ارمو ڈھرمو ڈالر ہوگی اس پر کتنی سائنس اور ٹکنالوجی اور مکینی کالی اس میں انویس سیٹ ہوگی جب یہ سارا کچھ کر سکھے گا اور کر لے گا اور کر سکھنے کے بعد جب میرے آقا کی تحدیس اس طرح دیکھے گا اور اس پر مظر آئے گا کہ حضور نے محض اپنے ہاں کے اشارے سے سورج کو واپس پلتایا تھا تو اس وقت اعتراف عظمت رسالت کا آدم کیا سبھان اللہ اس لئے اپنے ذہن کے دریجوں کو کھولیں اور مظر کے نام پر اپنی اولاد اپنے بچوں اپنی نسلوں ان کو تند دائلوں میں محدود نہ کریں ان کو فکر و پرواز فکر اتا کریں انہیں پرواز کی عظمتیں اتا کریں انہیں اس طرح مائد کریں کہ آپ کے ذمہ محض زندگی میں کوئی اچھی سی نوکری لے چار ٹکے کماؤ شادی لیا کر چار بچے پیدا کر مر جارا نہیں ہے آپ کے ذمہ بہت بڑے کام ہیں جو اللہ نے سوپے ہیں آپ کو ان ملوحی مقاس کی تکمیل کے لیے اپنی زندگیاں وقت کر رہا میں اس پر ختم کر رہا ہوں یہ ایک قطع ہے میں اسے سائنسی قطع کہا کر رہا ہوں سائنسی نات یہ قطع سائنسی نات یہ قطع کہ دیکھیں کہ سارا کچھ بھی کر سائنس مگر ممکن ہے قیادت کر پتھروں سے مفتبو نہ کر سائنسی سورج کو اٹھا پھرا لے چاند کو دو ٹکڑے کر جوڑ لے اور بہت سار سائنسی پہاڑوں کو ایک جگہ سے جس جگہ متقل کر لے سمندر کے سمندر بھاپ بنا کر اڑھا لے یہ کیسے میرا اپنا خیال ہے کہ شاید پتھروں سے بات نہ کر سکے اس کو کسی نے پیش نظر رکھ کر ایک سائنسی ناتیا قطع کہا ہے کہ کتنے روپورٹ ہو گئے ایجان آدمیت کے ارتقاء کے لئے کتنے روپورٹ ہو گئے ایجان آدمیت کے ارتقاء کے لئے کتنے روپورٹ خلا میں بھیجے ہیں انسانیت کی واقع کے لئے اس ترقی کے اہد میں بھی دیکھ آدمی کی ازان دے نہ سکی سائنس میری سرکار کی طرح پتھروں کو زبان پہ سکی سبان اللہ اللہ رضی ہمیں آقا علیہ السلام اور دین کی تعلیمات کا صحیح مطاف فرمائے عمل کی توفیق فرمائے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہے اور نبھانے والا منا دے تمہارے اللہ 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 آج کی محفق قبول ہو جائے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بن جائے اے اللہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے اے مالک اللہ عزیز آقا کریم علیہ صلی اللہ محمد وعظمت وقلوں کو بٹھانے اے اللہ ہم سب کو عاشقی سادی کے نبی صلی اللہ وآلہ اے اللہ ہماری اولادوں کو پیارے آقا کریم آن صلی اللہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لکھے سسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں اور ہمارے فیس بک پیش ناسر ٹیوی ایف بی کو بھی فالو کریں